ادانی گروپ پر فوکس ہے آج ادانی گروپ کے شیئرز کافی ٹوٹ رہے ہیں کچھ نئی ڈیویلپمنٹس بھی ہوئیں یہاں پر آئیے جانتے ہیں ایک بار آشیش کے ساتھ آشیش بتائیے کیا چل رہے ہیں آج کی گرابٹ کی وجہ کیا ہے دیپانشو بلومبگ اور رویٹرز پر ایک خبر آئی ہے کہ امریکی اوٹانی آفیس نے جو یو ایس میں ستت انسٹیویشنل انویسٹرز ہیں جن کی بڑی ہولڈنگز ہے پورے ادانی سمو پر یہاں پر انہوں نے جانکاری مانگیا ہے جانکاریز دراصل یہ مانگیا ہے کہ جو ادانی گروپ ہے اس نے بڑے انسٹیویشنل انویسٹرز کے ساتھ کیا جانکاری ساجہ کی ہے اس چیز کی جانکاری مانگیا ہے اور ریپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو سیمیلر لائنز پر جانچ کر رہا ہے انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو ریپورٹس مانگیا ہے ڈاکیومنٹس مانگیا ہے اسی سی نے جو کی وہاں کا جو ہے سیکیورٹی مارکٹ ریگولیٹر ہے انہوں نے بھی مانگے حالانکہ جو آرٹیکل ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو یو ایس کی آثورٹیز ہیں اگر یہ کسی بھی چیز کی جانکاری مانگتے ہیں تو اس کا ضروری مطلب یہ نہیں ہے کہ کرمنل یا پھر سیول پروسیڈنگ جس میں آگے بڑھائی جائیں گی جانکاری مانگی ہے اور اسی کی پانک کے چلتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ آج ایک ہی دن کی بڑی گراوٹ میں پوری ادانی سمو کا مارکٹ کپ اگر آپ دیکھیں تو قریب پریب پچاس ہزار کروڑ صاف ہو گیا تو کچھ انویسٹیگیشن کیا آپ کہہ رہے ہیں بات یہاں پر نکل کرا رہی ہے جانکاری مانگی ہے انہوں نے ڈاکیومنٹس مانگیا ہے تو ڈاکیومنٹس مانگنے کے پانک کے چلتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بڑی گراوٹ آگئی کہ تو ڈاکیومنٹ مانگیں دیکھتے ہیں یہاں پر ڈیویلپمنٹ کیا ہوگا بٹ آہ آدانی گروپ پر بھی آپ کو رکھنی ہے نظر